اگر میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ ستیورتم اور پلوبل بازاروں سے ایک بہت ہی نیگٹیو خبر آ رہی ہے وہ یہ کہ اسرائیل نے ایران پر بڑا سینے حملہ بولا ہے اسرائیل نے ایران کے تہران سمیتے کئی شہروں میں سینے ٹھکانوں پر ایک ساتھ حملہ کیا ہے ایران نے حزباللہ چیف حسن نصر اللہ کے مارے جانے کے بعد اسرائیل پر سیکڑوں مسائلوں سے حملہ کیا تھا اور اب اسرائیل اس کا بدلہ لے رہا ہے ایران نے جو حملہ کیا تھا اس کو قریب پھر بیٹے ہوئے تین ہفتے ہو گئے ہیں اور تب سے یہ قیاس لگائے جا رہے تھی کہ کیا اسرائیل ریٹیلیٹری اٹھ رہے ہیں یعنی کی بدلے کی بھاونہ سے حملے کرے گا ادھر اس بیچ اسرائیل کی امریکہ سے بات ہوئی تھی اور تب یہ صاف ہو گیا تھا کہ اسرائیل اگر حملے کرتا بھی ہے تو ایران کے صرف وہ ڈیفنس جو ٹھکانی ہیں جو سینٹ ٹھکانی ہیں ان کو حملے بنائے گا اور تیل کے ٹھکانوں پر حملے نہیں کرے گا اس حملے کو لے کر اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی طرف سے ایک ٹویٹ بھی کیا گیا اس میں اسرائیلی سینہ نے کہا کہ اسرائیلی شاسن دوارہ اسرائیل کے خلاف مہینوں سے لگاتار کیے جا رہے ہیں حملوں کے جواب میں اسرائیلی سینہ ایران میں سینٹ ٹھکانوں پر سٹیک حملے کر رہی ہے یہ حملہ کتنے گمبیر ہے اسے جیو پولٹیکل جو استطیق ہے وہ کتنے گمبیر ہو جائے گی اور آپ کے لیے یہ خبر کتنے مہتو کی ہے کیونکہ کئی نہیں کہیں کھاڑی دیشوں سے جڑا معاملہ ہے کہ اچھے تیل کی بھاو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑ تھوڑ اچھال آنا شروع ہو گیا ہے چھیتر ڈالر کے آسپس برنٹ کروڑ کا بھاو پہنچ گیا ہے تو نشی طور پر جیو پولٹیکل لحاظ سے اور بازار کے لحاظ سے بھی بہت ایک کروشیل ڈیولپمنٹ ہے اور ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے سیوگی شنجوائے چودری ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آپ ڈیٹ کے ساتھ شنجوائے اور نشی طور پر ایک نشی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیگٹیو خبر گلوبل بازاروں کے لیے بھی اور جیو پولٹیکل لحاظ سے بھی آپ ذرا بتائیے کیا کچھ ہوا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں آج اسرائیل کا ایک سو لڑاکو بیمان ایران کا کئی ٹارگٹ میں سٹرائک کیے ہیں اسرائیل کہہ رہا ہے یہ ملیٹری ٹارگٹ ہے اس میں کوئی آئل ویلز نہیں ہے کوئی آئل ریفائنری نہیں ہے کوئی نیوکلئر ٹارگٹ نہیں ہے لیکن ایران کہہ رہا ہے یہ ڈیمیج لیمیٹڈ ہے اب دیکھنا ہے کیا ہوگا ایران دوبارہ کچھ کریں گے پہلے تو پچیس دن پہلے ایران سٹرائک کیے تھے ایک سو اسی مسائل بھیجے تھے اسرائیل کی اوپر اب ایران یہ دوبارہ کریں گے یہ دیکھنے پڑے گا نہ ایسے بھی ہو سکتا ہے ہوتی لوگ کچھ کریں گے یہ ہزبولہ کچھ کریں گے یہ جو حماس کا باقی ہے ان لوگ کچھ کریں گے بہت کچھ ہو سکتا ہے ایسے بھی اب دیکھنا ہے رشیہ کیا کرے گا کیونکہ ایران اور رشیہ کے ساتھ بہت دوستی ہے بہت سارے کامیقاضے ڈرون ایران رشیہ کو دیا ہے تو رشیہ اس بارے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں کچھ کہیں گے نہیں کہیں گے یہ بھی دیکھنا ہے تو بہت ہی ڈیفکٹ سیچویشن ہے بہت ہی ڈیلیکٹ سیچویشن ہے کیونکہ یہاں لگ رہا ہے as they say the war is widening تو ٹینشن آور بھی زیادہ ہونے والا ہے اور بھارت کے لیے کیا پرابلم ہے دو چیز ہے ماننے پڑے گا ایک خرور انڈین سیٹیزنز میڈلیس میں ابھی ہے نوکری کر رہے ہیں پیسے بھیج رہے ہیں بھارت پہ سیکنڈ پیٹرل پرائس اس سے زیادہ ہو سکتا ہے یہ بھی ایک چندہ کا کارن ہے کیونکہ انڈیا بہت پیٹرل ایمپورٹ کرتے ہیں میڈلیس سے نشی طور پر تو ایک ڈیولپنٹ خور ہے اور دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح سے ستیاں وہاں پر گمبھیر ہوتی ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ کے پاس ہم پھر سے لوٹیں گے اگر کچھ نئے اپڈیٹس وہاں سے نکل کے آتے ہیں لیکن نیچے طور پر بازاروں کے لیے اب ہم سوموار کا ویٹ کریں گے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بازار اس پر ایکشن دیتے ہیں لیکن کروڈ کے لحاظ سے بھی کہنے کہیں سپلائی چین کے لحاظ سے بزنس کے لحاظ سے ریمٹنس کے لحاظ سے ایک بہت ہی ضروری ڈیولپنٹ یہ نکل کے آ رہی ہے اسرائیل کا ایران پر یہ حملہ لیکن